اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سموکی چکن کھڑائی کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ بہت مزدیکی ہوتی ہے اسے ضرور کھڑائی کریں چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں چکن سے بنا رہی ہوں آپ پیف یا مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں میں چکن کے چار بوٹی ہوں تقریباً ایک پاؤ چکن سے بنا رہی ہوں آپ کونٹیٹی زیادہ بھی لے سکتے ہیں کھڑائی میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیں جب آئل گرم ہو جائے پھر اس میں ون ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ڈال کر تھوڑا سا بھون لیں پھر اس میں چکن ڈال کر بھون لیں جب چکن ہٹ طرف سے فرائ ہو جائے پھر اس میں ایک لار چائز کی ٹیماتر کو کاٹ کر ڈال کر پانچ لینٹ کے لیے میڈیم پلیم پر ڈھک کر پکنے دیں چکن کھڑائی میں ٹیماتر کو کاٹ کر ڈالیں اس میں ٹیماتر کا پیسٹ پنا کر مڈ ڈالیں اس سے چکن کھڑائی کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے جب ٹیماتر سافٹ ہو جائے پھر ڈھک کر ہٹا کر اس میں ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون دھنیا پوٹر ون ٹی سپون زیرہ پوٹر ون ٹی سپون لاکوٹی میرس ون ٹی سپون کالی میرس ون ٹی سپون نمک نمک اور مرچ آفنے ٹیسٹ کے مطابق کم یہ زیادہ بھی جا سکتے ہیں پھر اس میں ٹو ٹی سپون دھنیا دھنیا پوٹر ان سب کو مکس کر کے ڈھک کر میڈی فلیم پر پکنے دیں پانچ منٹ کے بعد ڈھک کر نڈا کر ان سب کو مکس کر لیں پھر اس میں ہاپ ٹی سپون کسوری میٹی ڈال کر ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں جب مسالہ بھن جائے اور آئل اوپر آ جائے پھر فلیم آف کر دیں کوئلے کی ایک پیس کو گرم کر کے ایک پیالی میں رکھ کر چکن کڑھائی کے اوپر رکھ دیں پھر کوئلے کی اوپر ہاپ ٹی سپون سے بھی کم آئل ڈال کر فورا کڑھائی کو تھک دیں دس منٹ کے بعد ڈھککن ہٹا کر چکن کڑھائی کو پریٹ میں نکال کر سٹرف کریں ہماری مزیددار تھی سموکی چکن کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے چکن کڑھائی کو سٹرف کرنے سے پہلے آپ اس میں ہری میٹر دینے پتی بھی باری کار کر ڈال سکتے ہیں ہماری مزیددار تھی سموکی چکن کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے یہ بہت مزید کی بنی ہے اسے ضرور کرائی کریں آپ اس کو پراتے یا تندوری نام کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ نئی ریسی پی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ